اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی سعادت ہے شاید ایسے لوگ آپ کی ذہن میں آپ کی یاد میں ہو جو گزشتر سال ہمارے ساتھ ہو اور اس مہینے میں رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بخششیں وہ سمیٹ رہے ہو لیکن اس سال کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہو تو اس لحاظ سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں یہ دوبارہ ہمیں موقع مویسر آیا ہے تو اس مہینے میں ہم اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے روح اپنے قلب اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ صرف اتنا کام نہیں ہے کہ سہری کے بعد ہم کھانا پینا بند کر دیں اور افطار کا انتظار کرتے رہیں اور ہم سمجھیں کہ یہ بوکھا اور پیاسا رہنا کافی ہے بے شک یہ بھی روزے کا ایک اہم ترین رکن ہے اصل کام اس مہینے میں اس روزے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے روح کی پیاس دور ہو سکے ہمارے نفس کی جو خرابیاں ہیں اس کے اندر جو رعونت ہے تکبر ہے خود پسندی ہے اپنی عیب ہم دیکھ نہیں پاتے اور روح کے عیب ہمیں ہر وقت نظر آتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو گفتگو کا روح کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں موجود نہیں ہوتے ان کا ذکر چڑ جاتا ہے پھر ان کے عیب ہمارے زبانوں پر آ جاتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے نفس کی بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے ہم اوروں کے اوروں کی خرابیاں زبان پر کیوں لے آتے ہیں اس لیے لے آتے ہیں شاید کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خرابیاں نہیں ہمارے اندر وہ عیب نہیں ہیں اگر ہمیں اپنے عیب اور اپنی خرابیاں اپنے گناہ اور اپنی کوتاہیاں نظر آئیں تو پھر اوروں کے عیب اور اوروں کی خرابیاں ہمارے زبان پر کیوں کرائیں تو اس مہینے میں اپنے نفس پر گہری نظر رکھنی ہے اگر ہم صرف سہری سے لے کر افطار تک اور صرف بوک اور پیاس کو ہی کافی سمجھ کر غافل رہے تو پھر وہ بات نہیں ہو جائے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے سے بوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یعنی سہری سے افطار تک بوک اور پیاسے رہتے ہیں ان کو کوئی عجر نہیں ملتا ان کو کوئی رحمت نہیں ملتی ان کو مغفرت نہیں ملتی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ وہ اس طرف کوشش نہیں کرتے ابھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم سن رہے تھے منقبت ہم نے سنی اس مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے ان کے مہربانیوں کا ذکر ہوتا ہے اس قرآن پاک میں ہم آقا نامدار آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اخلاق کا منظر دیکھتے ہیں عقص دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں اس رمضان کی لواز مات میں سے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حمد کرتے ہیں ہم حضور کی ناعت پڑھتے ہیں یہ ہماری نوکری ہے کہا جائے ایک ذمہ داری ہے زندگی کا مقصد ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی انسان ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں ایسے بھی حضور علیہ صلی کے امت ہی ہیں اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم اور آپ کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ تو ہماری ایک ذمہ داری بن گئی یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی انہونی اللہ کے ہر قدم پر ضرورت مند ہے اس کی رحمت کے اور اس کے انعیت اور رحمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں جس کو کسی کی ضرورت نہیں جس کو جو بے نیاز ہے جو بے پرواہ ہے جو بہت بڑا ہے اتنا بڑا وہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ تمہاری زمین نہیں سما سکتی اتنا بڑا ہے میرا رب کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان جس کے کنارے کتنے دور دور تک جاتے ہیں اس کی وسط کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ فرماتا یہ اسمان بھی میری وسط کے لئے نا کافی ہے اتنا بڑا وہ فرماتا ہے ارش بھی میرے لئے نا کافی ہے کرسی جو آسمان سے زمین سے ارش سے بڑی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی میرے لئے نا کافی ہے اتنا بڑا ہمارا رب اتنی بڑی اس کی رحمتیں کتنا بھی ہم جیسا گناہ گار ہو پوری زندگی گناہ کمائے لیکن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ دست دعا دراز کرتا ہے اور ندامت پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف فرما دیتا اتنے گناہ کی جس کی شمار تعداد اس کو بھی یاد نہیں ہوگی پوری زندگی کے گناہ پڑے ہیں اور کہا جائے کہ غافل ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ ہمارے نفس کی سرکشی کی وجہ سے وہ ہمیں اپنی خصوصیات دیکھتی ہیں وہ ہم اپنا شان سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم میں سے لوگ جوٹ بول کر فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں ہم میں سے مظلوم کر کے کسی مظلوم پر اس کو اپنی طاقت سمجھ دیں کسی غریب کا حق غصب کر کے اس کو اپنا ایک شان اور اپنا ایک اپنا طب و طاب عظمت مقام بناتے ہیں بتاتے ہیں تو اتنی اس قدر اس خاراب ماحول میں ہم پوری زندگی کے کیا گناہ یاد کریں گے ایک دن کے گناہ بھی ہم نہیں گن سکتے اور زندگی کے کتنے گناہ ہوں گے وہ تو سمندر کی جہاگ سے بڑھ کر ہیں وہ جس طرح بٹائی صاحب نے اپنے محبوب کے نعمتوں کو یاد کرتے ہوا کہا ہے کہ تھر میں واری تھوڑی اتنا گھرے ڑا وہ کہتے ہیں میرے دوست کے میرے محبوب کی مہربانیاں اتنی ہیں کہ جو تھر کی ریت ہے اس کے ایک ذرا جس کو گنا محال بلک ناممکن ہے جتنی تھر میں ریت ہے اس سے بھی زیادہ میرے محبوب کے مجھ پر احسان تو ہمارے گناہ وہ تو احسان اپنے رب کے یاد کر رہا ہے اس اللہ کے احسان اتنے زیادہ ہیں تو ہمارے گناہ بھی اس تھر کی ریت سے بڑھ کر ہے تو اتنے گناہوں کو ایک لمحے میں وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہوگی اس کا شان کیا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا وہ رب اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتا ہے یہ اتنی بڑے ایک غیر معمولی بات ہے اگر آپ اسے میں محبت کرتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کو فرما دیں کہ چوک میں اسے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اے فرشتوں تم بھی اسے محبت کرو جب فرشتے اللہ اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں تو وہ آسمانوں پر اس کے لئے دعا کرتے ہیں عرش پر اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمینوں میں پھیل جاتے ہیں اور زمین کے چارے چاروں کونوں میں پھیل جاتے ہیں اور ہر جگہ ہر مخلوق تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلان بندہ فلان ابن فلان وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے پیار کرتا ہے اے انسان اے جن اے جنگل کے جانور اے سمندر میں رہنے والے جانور تم بھی اس سے محبت کرو تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اتنا مقام اور اتنی عزت ہمیں بھی حاصل ہو تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا وہ کیا کام ہے وہ اپنے نفس کو خدا کے سامنے جھکا نہ پڑے جو جھکنے کیلئے تیار نہیں ہے ہم نے سجدے ابھی کیے ہیں ہم نے ابھی ابھی رکوع کیے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذرا ضرور ہم سوچیں کہ ان سجدوں میں کیا ہمارا نفس بھی جھکا تھا ہماری انا بھی جھکی تھی ہمارے اندر جو ایک رکوع کی حالت میں انہیں آجزی کی کیفیت ہم نے بنائی تھی کیا واقعی اتنی آجزی ہمارے اندر ہے یا ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا خان ہوں لیکن جو رکوع کرے اور پھر جا کر وہ لوگوں کے سامنے بڑے بول بولے تو اس نے کیا رکوع کیا جو سجدہ کرے اور اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی باتیں کہے جس میں سے تکبر کی بو آتی ہو غرور کی بو آتی ہو خود پسندی کی بو آتی ہو بھلے پیر ہو مولوی ہو عالم ہو یا عام ہو یا سیاستدان ہو کوئی بھی ہو تو اس نے کیا سجدہ کیا آپ ہی بتائیں کیا سجدہ یہ سکھاتا ہے کیا رکوع سے یہ مانا ملتی ہے تو اس لئے میں نے عرض کیا بابرکت مہینہ آیا ہوا ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کو خدا کے سامنے جھکا دیں اور اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل میں جت جاتے ہیں یہ خواہش پیدا ہوگی بس وہ کام کرنا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی خواہش کیا ہے اس کا حکم کیا تو اس مہینے میں اپنے نفس کی درستگی کرنی ہے اور اپنے روح کی پیاس بجانی ہے اپنے قلب کو ذکر سے تازہ رکھنا ہے تاکہ روحانیت حاصل ہو سکے تو امید ہے کہ ہم اور آپ سب سمجھ چکے ہوں گے مرد اور خواتین بھی سمجھ چکی ہوں گی تاکہ مکمل طور پر اس روزے کے فوائد اور سمرات ہمیں حاصل ہو سکیں باقی جو احباب اپنے حلقے میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں دوستوں کو جمع کرتے ہیں معافل بناتے ہیں وہاں اللہ طلع کا ذکر کرتے ہیں مل بیٹھ کر کیونکہ حضور نبی کریم روف ریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاطِ وَالْأَشْقِ میرے حبیب ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان کو اپنے قریب رکھیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو موقع دیں ان کو باریابی کا شرف عطا کریں جو میرا ذکر کرتے ہیں اللہ طلع کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے پورا قرآن مجید اس کا گواہ وہ مراج کی رات یاد کریں بیت المقدس میں آنا سب نبیوں کا اگٹھے ہونا اور سب نبیوں کا استقبال کرنا اور آپ کی امامت میں نماز کا عدہ کرنا اور پھر آسمانوں کی طرف جانا خدا کی بارگاہ تک پہنچنا یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں تو اتنے عظمت والے نبی جس کے امتی ہونے کے لیے سب نبی دعائیں کرتے چلے گئے اس عظمت والے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا آئے کہ اپنے امت کے ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو جو میرا ذکر کر تو یہ میرے آقا کی سنت ہے تو جو جو دوست اپنے اپنے حلقے میں ذکر کی معفلیں قائم کر رہے ہیں یہ میرے پیارے آقا و مولان کی سنت پر عمل کر جو معفلوں میں شرکت کریں جو ابھی دوستوں نے بتایا کہ مسائل سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات یاد کر رہے ہیں تو یہ سیکھ اور پھر بیٹھ کر خوب کل بھی ذکر کریں تاکہ دل ہمارا ذکر میں جاری ہو جائے اب طریقہ ذکر یہ ہے کہ بائیں جانے میں انسان کا دل ہے اس دل میں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت ذکر کا دیان رکھیں دل بول رہا ہے اللہ 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 یہ ذکر کریں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل میں اللہ کا ذکر جاری رہے اور یہ آپ پہلے بھی ذکر کا طریقہ سن چکے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کسی بھی صحبت یافت دوست طریقہ ذکر اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ زبانی ذکر نہیں ہے یہ قلبی ہے مراقبہ کریں نماز پنجگانہ ادا کریں شریعت متحرہ پر عمل کریں اور میرے آقا و مولان صلی اللہ کی سنتوں پر عمل کریں مسواق استعمال کرنا تانک ہمارے دانت اور مو اور زبان کی صفائی ہو میرے پیار نبی کی سنت ہے دستار بان کر نماز پڑھنا یہ میرے پیار آقا وہ مولان صلی اللہ 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 نسوار پان گھٹکا کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی اگر ہو تو اس کو ترک کریں الاجی دم کروا کے استعمال کریں صحبت کریں انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی مختصر ٹائم کے لئے مراقبہ ہوگا پھر آپ افطار کی تیاری کریں سبحان اللہ